بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکھیاں صاحب اسمو امیر نے ارجنٹینہ کے صدر کو ایک تحریری پیغام اشیال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات رنہ فروغ دینے کے وسائل سے ہے صاحب اسمو امیر کی ہدایات کے مطابق وزیر اعظم و وزیر داکھلہ نے مقامی بنکوں کو تین بلین قطری ریال کی گارنٹیز دینے کے احکامات جاری کیے ہیں قطر نے بہرین کی حکومت کے اپنے شہریوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دینے کے فیصلے کا خیر مقتم کیا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرکھیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے ارجنٹینہ کے صدر البرٹو فرنانڈس کو ایک تحریری پیغام احسان کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کی تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے ارجنٹینہ میں قطر کے صفیر بطال بن مجاب الدوسری نے صدر البرٹو فرنانڈس کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کا مذکورہ پیغام پہنچایا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کے ادایات کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کی گئیں احتیاطی تدابیر کی روشنی میں ملک کے اقتصادی اور مالیاتی شعبے کو سپورٹ کرنے اور صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کے ادایات کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کو پچھتر بلین کتری ریال کی مالی اور اقتصادی مراد دینے کے لیے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے مقامی بینکوں کو تین بلین کتری ریال کی گارنٹیز دینے کے احکامات جاری کیے ہیں قطر سینٹرل بینک کیو سی بی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تین بلین کتری ریال کی یہ رقم اس سپورٹ پیکج کا حصہ ہے جس کے ذریعے آسان شرائط پر قرضے دیا جائیں گے اور کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے والی کمپنیوں کے ملازمین کی تنخواہوں اور دفاتر کے قرائیوں کے ادائیگی کیلئے ان کی مدد کی جائے گی نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آلتانی کو آج جمہوریہ اٹلی کے بین الفامی تعاون اور خارجہ امور کے وزیر لوئیگی ڈی مائیو کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی باچیت کے دوران دو طرف تعلقات انہیں فروغ دینے کے وسائل اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا کیا اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات بھی زیرے بحث آئے قطر کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے چوالیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جس کے بعد اس وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ سو اکانوے ہو گئی ہے وزارت سہت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے مریضوں میں کچھ لوگ حال ہی میں بیرون ملک سفر سے واپس آئے تھے اور کچھ لوگ ایسی ہیں جو پہلے مریضوں کے ساتھ رابطے میں تھے ان تمام لوگوں کو کرنٹرائن میں رکھا گیا ہے اور انہیں ہر طرح کی ضروری طبی سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ مزید تین مریض سہتیاب ہو گئی ہیں اور یوں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد چھالیس ہو گئی ہے قطر کی حکومت اس وقت عالمی سطح پر پھیلی ہوئی کرونا وائرس کی وبا کو کنٹرول کرنے اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہر طرح کے ضروری اور غیر معمولی اقتماد کر رہی ہے اور عوام الناس کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدبیر اختیار کی جا رہی ہیں ان خیالات کا اظہار قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد القواری نے صحت کے عالمی تنظیم ڈبلی اے چو کی ویڈیو لنک کے ذریعے منقط کیے گئے ایک اجلاس میں شرکت کے دوران کیا اس اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے بارے میں غورخوز کیا کیا باتشیت میں وائرس خلاف جنگ کے معاملے میں مختلف ملکوں کی جانب سے کیے گئے اقدامات اور احتیاطی تدبیر بھی زیرے بحث آئیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس موزی وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں بھی تبادہ خیال کیا کیا دنیا سنہ وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ متعلقہ ایتھارٹیز نے سولہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے کل رات ہوم کرنٹائن کے حکامات کی خلاف ورزی کی تھی وزارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ افراد کی گرفتاری کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کی چلسلے میں کی جانے والی تدابیر کو مؤثر بنانے کے حکومتی فیصلے کے تحت عمل میں لائی گئی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ ان افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی قطر نے بہرین کی حکومت کے اپنے شہریوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دینے کے فیصلے کا خیر مقتم کیا ہے یہ شہری ایران سے واپسی پر دوہا کے راستے بہرین جا رہے تھے حکومت کے کمیونیکیشنز آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کی یہ خواہش تھی کہ بہرین کے حکومت اپنے شہریوں کو قطر کے ایک پرائیویٹ چارٹر تیارے کے ذریعے وطن واپس بھیجنے کی پیشکش کو قبول کر لیتی اور انہیں زیادہ دیر تک قطر میں ٹھہرنا نہ پوڑتا بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست قطر کرونا وائرس کے عالمی بہران کے دوران انسانیت خدمات کے لیے ہر وقت تیار ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ بہرین نے قطر پر اپنے شہریوں کے ساتھ اچھا برطا اور نہ کرنے کے غلط الزامات لگائے ہیں اور اس انسانی معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کرونا وائرس کی جو موزی وبا پھیلی ہوئی ہے تازہ ترین اے ریپورٹس کے مطابق اس سے اب تک مجموعی طور پر چھے لاکھ باسٹھ ہزار ساتسو افراد متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے تیس ہزار ساتسو اکاون اشخاص کا انتقال ہو گیا ہے اٹلی میں ہلاک ہونے والوں کی اتعداد دس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ مزید چھ ہزار نئے کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے اور یوں متاثرہ افراد کی اتعداد بانمے ہزار چار سو بہتر ہو گئی ہے دنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعداد کے لحاظ سے اٹری دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر امریکہ ہے اسپین میں حکومت نے مکمل لاکڈاؤن کا رکھا ہے اور کرونا وائرس کی پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے اسپین میں ہلاک شدگان کی اتعداد چھ ہزار پانچ سو اٹھائیس ہو چکی ہے برطانیہ میں اس وائرس کے مصدقہ مریضوں کی اتعداد سترہ ہزار نوے ہو چکی ہے جبکہ ایک ہزار انیس لوگ ہلاک ہو گئے ہیں رائٹرز خبر ایس آئی جنسی کی ریپورٹ کے مطابق متعددی امراض کے انصداد اور کنٹرول کرنے کے ادارے کے نگران ڈاکٹر فاوشی نے کہا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے ہلاک ہو سکتے ہیں امریکہ میں اب تک سرکاری طور پر ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ کرونا وائرس متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والوں کی اتعداد دو ہزار ایک سو ہو گئی ہے اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو نے افغانستان کے حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک جامع مذاکراتی ٹیم تشکیل دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے پمپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ بین الافخان مذاکرات کو کامیہ بنانی کے لیے ٹیم تشکیل دینے پر افغانستان کی قیادت کے شکر گزار ہیں ٹیم میں تمام فریقوں کے نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے انہوں نے افغان رہنماوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک جامع اور مضبوط حکومت قائم کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی کوششیں جاری رکھیں شماری کوریہ کے حکومت نے تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والے دو بیلیسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے جو ملک کے مشرقی ساحل سے داگے گئے اور وہ دو سو تیس کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے سمندر میں جا کے رہے رائٹرز خبر ایسا ایجنسی کے ریپورٹ کے مطابق روامہ مارچ کے دوران شماری کوریہ کی جانب سے کیا گیا میزائلوں کا یہ چھٹا تجربہ ہے واضح ہے کہ یہ تجربات ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جبکہ دنیا بھار کے ممالک کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور انہیں مسلسل مشکلات کا سامنا ہے شمالی کوریہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں اب تک کرونا وائرس کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا آخر میں اہم قبروں کی سرکیاں ایک بار پھر سن لیجئے صاحبی اسمو امیر نے ارجنٹینہ کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل